ایک بھائی نے سوال کیا کہ یہ جو کلائی میں دھاگا وغیرہ بانتے ہیں کڑا پہنتے ہیں یا زنجیر وغیرہ بانتے ہیں اس کے بارے میں دین میں کیا حکم ہے کیونکہ بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ مرد ہیں لڑکوں کی بات کرو بریسلٹس وغیرہ ٹائپ کی چیزیں جو ہاتھوں میں ان کے نظر آتی ہیں تو دیکھیں جی ہاتھ میں دھاگا یا زنجیر باندھنا اگر تو کسی نفع کی امید یا نقصان کی بچاؤ کی نیت وغیرہ سے ہو تو اس عقیدے کے ساتھ ہاتھوں میں دھاگا یا زنجیر کا باندھنا درست نہیں ہے اس لیے کہ نفع و نقصان کا مالک اللہ ہے اللہ ہی بھلائی عطا کرتا ہے اور اللہ ہی مسئبتوں سے بچاتا ہے بلکہ بعض فقہ نے تو اسے افعال کفر میں شمار کیا ہے زمانہ جہلیت میں لوگ گردن میں یا ہاتھ میں اپنے عقیدے کے مطابق خود کو مسئبت سے بچانے کے لیے دھاگے باندھا کرتے تھے ہندو میں بھی یہ رواج ہے بارال اس کو رتیمہ کہا جاتا تھا فقہ نے لکھا ہے کہ یہ ممنوع ہے اور بعض فقہ نے تو اسے کفریہ کاموں میں شمار کیا ہے جیسا کہ رد المحتار میں بھی آتا ہے جلد نمبر چھے صفحہ نمبر 363 اور اگر یہ عمل فیشن اور آرائش کے طور پر ہو تب بھی درست نہیں ہے کیونکہ اس میں مشابعت ہے ایک غلط فیل کی اچھا سونے اور لوہے کے کسی بھی زیور کا استعمال مرد کے لیے جائز نہیں چاندی کی بھی صرف انگوٹھی استعمال کی جا سکتی ہے زنجیر نہیں پہنی جا سکتی اور اس میں عورتوں کی مشابعت بھی ہے کیونکہ یہ عورتوں کے لیے مقام زینت ہے نہ کہ مردوں کے لیے اور عورتوں کی مشابعت اختیار کرنے والے مردوں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے سی البخاری کی روایت ہے کتاب اللباس میں باپ قائم کیا گیا ہے المتشبیہون بالنسائی والمتشبیہات بالرجال اس میں پھر حدیث نمبر 5435 اچھا اسی طرح ہاتھوں میں کڑا پہننا بعض غیر مسلموں کا یہ مذہبی شعار ہے اور غیر مسلموں کی مشابعت اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے یہ سنن ابھی دعوت کتاب اللباس میں باب ہے فی لبس الشہرہ حدیث نمبر 3512 مسلمان نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے زیب و زینت اختیار کریں اور ہر رواج کو قبول کرنے کا مزاج نہ بنا لیں مسلمان کا مقام یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے رنگ میں رنگ جائیں بلکہ ایک مسلمان کی شان یہ ہونی چاہیے کہ دنیا اس کو اپنے لئے نمونہ بنائے اللہ بہتر جانتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی